اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رزانہ کے بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں ریال ریٹ اور دگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی سعودی مجلس شورا میں ایک اہم بل پر غور کیا جا رہا ہے جس میں غیر ملکی افراد کے اقامے سے متعلق کچھ اہم علامیہ جاری ہونے کی طبقہ ظاہر کی جاری ہے اس بارے میں جو ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں کہ غیر ملکیوں کے اقامے سے متعلق اقاموں کی تجدید یا ان کی فیسوں سے متعلق کچھ اہم علامیہ جلد جاری ہونے والا ہے جس کی تفصیلہ دوستو جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی میرے اس چینل کو لازمی دیکھتے رہیں اور تمام ویڈیوز کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ کوئی بھی خبر آپ سے چھوٹ نہ جائے سعودی وزارت انکم ٹیکس نے ایک علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں آج سے ایسی تمام سگریٹس جو فروخت کرتے ہوئے کسی بھی سٹور سے ملیں یا کسی بھی فرد کے پاس سے ملیں جس پر سعودی عرب میں جو ٹیکس لگا ہوا لوگو یعنی اس کے اوپر سٹیگر نہیں ہوگا تو ایسے افراد ایسی دکانوں ایسے سٹوروں کے خلاف اب بھرپور کاروائی کی جائے گی وہ تمام افراد جو کہ اپنے ملکوں سے اب سگریٹ دیکھے آتے ہیں ان پر بھی اب جرمانہ بھاری جرمانے کیے جائیں گے لہٰذا تمام غیر ملکی افراد سگریٹ اگر وہ سعودی عرب میں پیتے ہیں تو بہت احتیاط کریں کیونکہ بغیر جو ٹیکس کے سٹیگر لگے ہوئے جو پیکٹس ہیں یہ غیر قانونی تصور کیے جائیں گے ایسے افراد ایسے شاپس اور ایسے جو بھی سٹورس ہوں گے ان کے خلاف آج سے سعودی حکومت بھرپور کاروائی کرنے جا رہی ہے وزارت تعلیم نے ایک اہم علامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور آنے والے جو غیر ملکی ہیں انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر دوران تفتیش ان کی ڈگری یا سیٹیفکیٹس جالسازی کے زمرے میں پگڑے گئے تو انہیں سخت سزا اور جرمانہ کیا جائے گا اور نہ صرف انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا بلکہ کسی بھی دوسرے عرب کنٹریز میں یہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں اس بارے میں وزارت تعلیم کچھ اہم اقدامات کرنے جاری ہے کچھ ایسے آلات اب انٹریڈیوز کرائے جائیں گے کہ ان کی ڈگری ان کے ملکوں میں ہی اچھے طریقے سے چیک کر لی جائے گی نہ صرف وہ ان کے کنسنڈ جو انسٹیوٹس ہیں سکول کالیجز یونیورسٹیز ہیں وہاں سے ویریفائی ہوگی بلکہ کچھ خاص آلات سے ان ڈگریوں کو جانچا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم سے ایسے افراد جو جال سازی کرتے ہیں انہیں پکڑا جا سکے اور انہیں سخت جرمانہ کر کے ان کے ملکوں میں ہی سزا دی جا سکے لہذا وہ تمام غیر ملکی جو کہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں جالی ڈگریوں بنا کر سعودی عرب یا دیگر جگہوں پر ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کا خوف کریں اور کوشش کریں کہ اپنی محنت سے آگے بڑھیں نہ کہ دوسروں کا حق تلفی کرتے ہوئے اپنا رزق کمائے سعودی وزارت سہت نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودیہ کے گورنمنٹ ہسپٹل میں غیر ملکی ڈاکٹروں کی تداد دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر ایشے ممالک جس میں پاکستان انڈیا اور منگلہ دیس شامل ہیں یہاں پر سے آنے والے ڈاکٹروں کی تداد میں اب کافی کمی دیکھی جا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اٹھائیس ہزار پانچ سو کے قریب غیر ملکی ڈاکٹر سعودیہ میں موجود ہیں جبکہ چھ ہزار سے زائد جو سعودی ڈاکٹر جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں وہ بے روزگار یہاں پر ہیں اس کے علاوہ چار ہزار سے زائد جو دانتوں کی ڈاکٹر سینڈی ڈینٹسٹ غیر ملکی ڈاکٹر سعودی عرب میں موجود ہیں جبکہ 32 سو کے قریب جو سعودی لڑکیوں لڑکیاں ڈاکٹر جو کہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں وہ بے روزگار ہیں ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے سب سے پہلے یہاں پر غیر ملکیوں کی ہائرنگ میں کمی کر دی گئی ہے اور اب زیادہ زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان سے ایم ایس اور ایم ڈی ڈگری رکھنے والے ڈاکٹرز کی اب ہائرنگ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ڈگری پاکستان میں اب جدید ٹکنالوجی کے لحاظ سے مسلسل اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اس بارے میں جو اعلامیہ جاری آلڈی کر دیا گیا ہے وزارت تجارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ دمام میں ایک شامی شہری اور سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے یہ شامی شہری سعودی شہری کے نام سے کاروبار کر رہا تھا اس بارے میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب انہیں جرمانہ کیا گیا ہے اور شامی شہری اس جرمانے اور سزا کے بعد اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جبکہ سعودی شہری کو اس جو بزنس یہ ہے اب سعودیر میں دوبارہ نہیں کر سکتا ہے وزارت تجارت کی سخت قوانین اس بارے میں واضح ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے مسلسل کاروبار کر رہے ہیں بہت احتیاط برتے ہیں قسیم سے ایک خبر آئی ہے کہ دوزار سترہ میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں نو افراد جانباک ہو گئے تھے ایک شخص نے گاڑی چلاتے ہوئے فورڈ اس کے پاس گاڑی تھی اور اس کچھ افراد پر چلاتی تھی جس کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا تھا ابھی اس کا مقدمے کا فائنلی فیصلہ ہو گیا ہے اس شخص نے بقیدہ اس جرم کو قبول بھی کیا ہے اور اسے تیس لاکھ ریال جرمانہ نو سال قید اور ایک ہزار کوڑوں کی سزا سنا دی گئی ہے اپنے کام کرتے ہیں آپ حضرات کے لیے سعودی وزارت عمل یعنی کے مقدم عمل کی جانب سے ایک اہم خبر آئی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں تفصیلات کے مطابق ایسے تمام ملازمین جو اپنے کفیلوں یا کمپنی کی منیجمنٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ ان سے ایسا رویہ رکھتے ہیں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے انہیں برا بلا کہتے ہیں یا کسی بھی وے سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں جس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا صرف برے رویہ کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اس طرح سے بھی قوانین سعودی عرب میں اب آگے ہیں کیونکہ سعودی عرب انٹرنیشنل لیبر قوانین کو فالو کرتے ہوئے بقیدہ اس کا رکن بن چکا ہے اب انٹرنیشنل لیبر کے جو بھی قوانین ہیں اس میں کوئی بھی کمپنی کی منیجمنٹ اپنے ملازمین کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کر سکتی ہے زیادہ زیادہ وہ کسی بھی ملازمین کو ان کے بری کارکرتگی پر انہیں وارننگ جاری کر کے انہیں سعودی عرب سے اپنی ملازمت جو بھی ان کی ہوتی ہے اسے بے دخل کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی انہیں سالیڈ ریزن چاہیے اور ایک مہنے کے نوٹس پر وہ انہیں فارق کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ملازم اپنی ملازمت سے ایک مہنے کے نوٹس پر اسے چھوڑ سکتا ہے